نہ تو جلائے جو قندیلیں چاند سورج کی زمانے والوں کو احساس صبح و شام نہ ہو شاعر انقلاب کربلا جناب حسن فراز صاحب سے آپ نے ان کا فکر انگیز کلام سمات فرمایا اور اب میں بہتی عدب و حیطرام کے ساتھ درخواست گزار ہوں اپنے مہمان شاعر حیل بیت جناب شمس الحسن صاحب بنارسی کی خدمت میں کیوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب شمس الحسن صاحب آپ کے لئے غیر معروف نہیں ہیں اسی لکنوں کی محفیل ہوں بار بار کلام پیش کر کے آپ سزا سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں گا تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بچلن صاحب کردار کو کیا سمجھیں گے بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بچلن صاحب کردار کو کیا سمجھیں گے اور آج تک جن کی سمجھ میں نہیں آئے عباس وہ بھلا حیدر کرار کو کیا سمجھیں گے اور اس قبیل کا ایک شعر سنی ہے کہ نارے حیدری جن لوگوں کے مذہب میں نہیں نارے حیدری جن لوگوں کے مذہب میں نہیں مذہبِ عطرتِ اطحار کو کیا سمجھیں گے مذہبِ عطرتِ اطحار کو حضرت جنابِ عباس کی زبان سے یہ تین چار شعر ملہدہ فرمائیے کہ خلاصہ ایک انداز الگ اختیار کیا ہے تجربہ کر رہا ہوں کہاں تک سراتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کے ملہدہ فرمائے کہ آجائے گی سمجھ میں حقیقت زبان کی آجائے گی سمجھ میں حقیقت زبان کی ایک بار کھائیے تو قسم میری جان کی ایک بار کھائیے تو قسم آجائے گی سمجھ میں حقیقت زبان کی ایک بار کھائیے تو قسم میری جان کی اور بچے علم لیے ہوئے کہتے ہیں اے فلک بچے علم لیے ہوئے کہتے ہیں اے فلک کتنی بلند چھت ہے ہمارے مکان کی بچے علم لیے ہوئے کہتے ہیں اے فلک کتنی بلند چھت ہے ہمارے مکان کی اور جس نے نبی کی لاش کو کاندھا نہیں دیا حضرت جس نے نبی کی لاش کو کاندھا نہیں دیا یہ راکھ لگ رہی ہے اسی خاندان کی جس نے نبی کی لاش کو کاندھا نہیں دیا یہ راکھ لگ رہی ہے اسی خاندان کی اور ماتم ہمارے گھر میں ہے ہوتا حسین کا بنیاد ہل رہی ہے تمہارے مکان کی ماتم ہمارے گھر میں ہے ہوتا حسین کا بنیاد ہل رہی ہے تمہارے مکان کی بنیاد ہل رہی ہے تمہارے مکان کی حضرات سلوات کا سہارہ دے دیں ہاں سنیے اسی انداز سے تین بند ہیں اور تینوں بند میں کوئی بات چاہد کہی گئی ہو نئی بات نظر آئے آپ کو ملاحظہ فرمائیں کہ میں روح و جان فاتح بدر و ہنین ہوں ملاحظہ ہے بھائی میں روح و جان فاتح بدر و ہنین ہوں زہرہ کی آرزو ہوں محمد کا چین ہوں اجازے ذلفقار شہ مشرقین ہوں خادم حسن کا ہوں تو غلام حسین ہوں خادم حسن کا ہوں تو غلام حسین ہوں اباس میرا نام ہے تسلیم کرتا ہوں اترے وفا زمانے کو تقسیم کرتا ہوں اترے وفا زمانے کو تقسیم کرتا ہوں اور وہ حسن میں نے پایا ہے جس کی نہیں مثال وجہ خدا کا نور ہوں یہ میرا ہے کمال موسیٰ جو دیکھتے مجھے ہو جاتے پائے مال یوسف مقابلہ کریں اتنی کہاں مجال یوسف مقابلہ کریں اتنی کہاں مجال اور کچھ انگلیوں کو کاٹ کے حد سے گزر گئیں اب تک نہ جانے کتنی ذلع خائیں مر گئیں دیکھیں صاحب بچا کے کہیں احتیاط سے کی ہے یہ بات ملحظہ فرمائیں کہ وہ حسن میں نے پایا ہے جس کی نہیں مثال وجہ خدا کا نور ہوں یہ میرا ہے کمال موسیٰ جو دیکھتے مجھے ہو جاتے پائے مال یوسف مقابلہ کریں اتنی کہاں مجال کچھ انگلیوں کو کاٹ کے حد سے گزر گئیں اب تک نہ جانے کتنی ذلع خائیں مر گئیں اور میں نا سمجھ کے سامنے موں کھولتا نہیں میں نا سمجھ کے سامنے موں کھولتا نہیں خانہ خراب لوگوں سے میں بولتا نہیں میں نا سمجھ کے سامنے موں کھولتا نہیں خانہ خراب لوگوں سے میں بولتا نہیں پرواز سب کو دیتا ہوں پر تولتا نہیں پرواز سب کو دیتا ہوں پر تولتا نہیں اور پانی میں رنگ زہر کبھی گھولتا نہیں بیت ملہدہ کیجئے پانی میں رنگ زہر کبھی گھولتا نہیں اور ڈرتی ہے کائنات ایک ایسا دلیر ہوں میں حاشمی گھرانے کے شیروں کا شیر ہوں ڈرتی ہے کائنات ایک ایسا دلیر ہوں میں حاشمی گھرانے کے شیروں کا شیر ہوں چند اشار غالب کی زمین میں غزل انہوں نے کہی ہے منقبت میں نے ان کی زمین کو بنایا ہے ملہدہ فرمائے کہ دین کی بقا کیا ہے دین کی بقا کیا ہے ہم سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے ہم سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے اور ذکر ابن علی سے زندہ ہے ورنہ اسلام میں رکھا کیا ہے ذکر ابن علی سے زندہ ہے ورنہ اسلام میں رکھا کیا ہے آئے کہد مولا علی ہے وجہ اللہ اے نسیری تجھے ہوا کیا ہے بھئی آئے نسیری تجھے ہوا کیا ہے اور دیکھیں شیر سنیے گا کہ بادِ الحمد پوچھنا کیسا بادِ الحمد پوچھنا کیسا نظر کیا چیز فاتحہ کیا ہے نظر کیا چیز فاتحہ کیا ہے اور ذلف قار علی بتائے گی دشمن دین کی سزا کیا ہے یہاں سے سنمالہ اب آپ فرمائیے ملہ سے فرمائیے ذلف قار علی بتائے گی دشمن دین کی سزا کیا ہے اور بن گیا ہے ازان کا دشمن بن گیا ہے ازان کا دشمن آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے اور ہو رہا ہے تلاق پر ماتم یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے ہو رہا ہے تلاق پر ماتم یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اور لاؤ خاک شفا مجھے دے دو لاؤ خاک شفا مجھے دے دو اس سے بہتر کوئی دوا کیا ہے اس سے بہتر کوئی دوا کیا ہے اور یہ بتائے گی ہر کی پیشانی جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے دوسرے مصرے پر غور کیجئے گا یہ بتائے گی ہر کی پیشانی وزن رومال فاطمہ کیا ہے یہ بتائے گی ہر کی پیشانی وزن رومال فاطمہ کیا ہے اور سب سے پہلے حسین کو سمجھو پھر سمجھنا کہ مصطفیٰ کیا ہے سب سے پہلے حسین کو سمجھو پھر سمجھنا کہ مصطفیٰ کیا ہے اور ٹھیک سے کیجئے وضو ورنہ ان نمازوں سے فائدہ کیا ہے ٹھیک سے کیجئے وضو ورنہ ٹھیک سے کیجئے وضو ورنہ ان نمازوں سے فائدہ کیا ہے اے ملک سن میں بوترابی ہوں نام سے تیرا واسطہ کیا ہے اب آئیے مولا کی شان میں سنیے کہ سرخی آسمہ بتائے گی سرخی آسمہ بتائے گی سرحد مالک وفا کیا ہے سرحد مالک وفا کیا ہے اور اپنی حیبت دکھا رہی ہے لکیر تم نے اب باس یہ لکھا کیا ہے اپنی حیبت دکھا رہی ہے لکیر تم نے ابباس یہ لکھا کیا ہے اور آخری شہ سن لیجے کہ اس کے موں میں ہے زہر ناغن کا آپ کی خاموشی شاید ٹوڑ جائے اس شعر پر اس کے موں میں ہے زہر ناغن کا ہم سے پوچھو تو آئیشہ کیا ہے اب کیا بتا ہے ایسے شعر سے بچنا چاہتا تھا آپ وہی سننا چاہتے ہیں اس کے موں میں ہے زہر ناغن کا اس کے موں میں ہے زہر ناغن کا ہم سے پوچھو کہ آئیشہ کیا ہے اور تُو جری ہے تو سینہ تان کے آ چور کی طرح بھاگتا کیا ہے چور کی طرح بھاگتا کیا ہے اور سنیے کہ کربلا تک پہنچی ہی جائیں گے کربلا تک پہنچی ہی جائیں گے کربلا تک پہنچی ہی جائیں گے تم نہ سمجھاؤ راستہ کیا ہے تم نہ سمجھاؤ راستہ کیا ہے اور ہاتھ اب آخری شعر سنیے ہاتھ اٹھنے تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے دو بد دعا کے لیے جان جاؤ گے فاطمہ کیا ہے جان جاؤ گے فاطمہ کیا ہے